موٹی نگر موٹی نگر موٹی نگر کے ناغریک بیتے کئی سالوں سے اپنے پریابت پی جلا پورتی کے بنیادی ادھیکار سے آج بھی ونچیت ہے جلد سے جلد اس سمسیاں کا نپٹارہ ہو ایسی مانگ موٹی نگر کی بے بس جنتہ کر رہی ہے دگرش شہر کے کئی علاقے ان دنوں پی جل کی سمسیاں سے جوج رہے ہیں ان علاقوں میں سب سے بری حالت موٹی نگر کی ہے جہاں شہر کے گریب تپکے سے آنے والے مزدور پیشا لوگ بڑی سنکیاں میں رہتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے نہ تو ستھانی پالی کا پرشاسن یہاں کی سمسیاں کو سلجھانے میں تطپرتہ دکھاتا ہے اور نہ ہی جنپرتی نیدھیوں نے یہاں کی بنیادی سمسیاں کا کوئی پکتہ حل ڈھونڈنے میں گمبیرتا یا دلچسپی دکھائی ہے یہی وجہ ہے کہ موٹی نگر میں آسویدھاؤ کی بھرمار ہے جس میں پیجلا پورتی میں جاری نیرندر بادہ سب سے اوپر ہے مسلم بہول موٹی نگر علاقے میں ان دنوں ماہ رمضان میں پانی کی قلت سے لوگ بری طرح ترست ہو چکے ہیں یہاں دس یا بارہ دن بعد آدھی رات کو نلو میں پانی آتا ہے ستھانی پالی کا پرشاسن کے جلا پورتی بھاگ کی بگڑیل کارے پرنالی کی بدولت عام لوگوں اور روزے داروں کو پانی کے ایک ایک کترے کے لیے نا کابیلے برداشت سنگرش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گروہر کو ماہ رمضان کی پاک راتوں میں سے ایک شبے قدر کے موقع پر بھی یہاں پہ یہ جلا پورتی کی سمسیا سلجنے کے بجائے علجتی ہوئی نظر آئی گروہر کو موتی نگر میں پالی کا پرشاسن کے پانی کے ٹینکر پر دکھ رہی یہ بھیڑ پانی کے لیے آپس میں ہی بھیڑ گئی جس کی بھینس اس کی لاتھی کی طرز پر لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے پیجل ہتھیا لیا اور باقی بے بس جنتہ موت آکتی رہ گئی پانی کے لیے لڑ پڑنے کا یہ نظارہ پانی کلت سے جوج رہے لوگوں کی دینی استھیتی کی اور اور اشارہ کرتا ہے اس ستیتھی کے پیچھے سراسر اسثانی پالی کا پرشاسن کی گلت نیتیوں اور بیتو کے نیوجن کا ہاتھ ہے جس کا خامیازہ یہاں کے گریب مزدور پیشا لوگ اٹھا رہے ہیں نگر پرشت کا ایسا کام ہے بولتے ہم پاس دن میں چھوک بولتے بعد میں چھے دن لگ جاتے بعد میں سات دن لگ جاتے مین بات ایک ایسی آج چھبیسی کا دین ہے ہمارے طرف گریب بستی ہے گریب بستی میں پانی کیوں نہیں چھوڑتے نل کیوں نہیں آتے اس کا کاران کیا ہے پہلے سب سے پہلے اس پر کلیر کرو مین بات ایک ایسی ارے ایسی کیوں تکلیف ہوتی بھائی ہمیشہ کتلی سے تکلیف ہے ہمارے طرف گاو میں دیکھو تو نل پورے آتے ہمارے طرف نل نہیں آتے کیا کاران ہے گریب کا مر نہیں ہے کہ یار کئی بھی گریب کا کبھی بھی مرانا چاہے کوئی تو ہوں گا ہمارا آنے داتا جو ہماری بات سنے کا بھائی کر کے دو نل ہے ہمارے گھر کو دونوں بھی نل نہیں آتے ہمارے کئیسا ہوں گا ہمارے آئی سے چھبیسی کا دین ہے آج پانی لگتا ہمارے کو چھب کدر کا دین ہے چھبیس پچھین چھبیس کجھے رکھے ہم نے اللہ کو راضی کرنے کا ٹائم ہے اللہ سے مگنے کا ٹائم ہے اور ہمارے طرف نلینی آتے بولو تو سب موبائل باند کر کے رکھتے ہمارے شام میں جھون چھوڑتا آتے نہیں ایسا ہوں گا ہمارے کو اس کا سرویشن یہ ہونا دوسرا کچھ بھی نہیں ہونا بی سی ای نیوز کے لیے دھگرس سے زبیر خان کی ریپورٹ